بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد تاہا ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا تازہ ترین معلوماتی شہکار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ایک عمرے کے مسارف میں کیسے ڈبل عمرے کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے یہ آج کی ویڈیو ہے عمرے کی تو ہم سب خواہش کرتے ہیں مگر وسائل اور ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے اس خواہش کی تکمیل میں اکثر کافی وقت لگ جاتا ہے اس میں ایک تو پہلی مرتبہ عمرے پر جانے والوں کو سارے معاملات سے آگاہی نہیں ہوتی اور دوسرے مقامی ٹورز اور آپریٹرز اور ٹریول ایجنسیاں اس سے ناواقفی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں ادم آگاہی بزاتے خود ایک بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہے عموماً ایک عمرہ ایسا ہوتا ہے جس کو سنگل عمرہ پیکج کہتے ہیں وہ ان کو دے دیا جاتا ہے جبکہ دوسرا پیکج وہ ہوتا ہے جو ڈبل عمرہ پیکج کہلاتا ہے ناواقفیت کی وجہ سے ایجنٹ حضرات کچھ پیسے بچانے کی خاطر عمرہ ظاہر کو سنگل عمرہ پیکج دے دیتے ہیں سنگل عمرہ پیکج میں فلائٹ جدہ میں لینڈ کرتی ہے عمرہ ظاہر جدہ سے مکہ جاتا ہے پھر اپنا عمرہ کرتا ہے پھر اس کو مکہ سے مدینے لے جائے جاتا ہے مسجد نبوی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر پر حاضری دیتا ہے اور یوں اس کا یہ پورا ٹور مکمل ہو جاتا ہے اور اس کو پھر مدینہ ائرپورٹ لے جائے جاتا ہے جہاں سے وہ واپس والی فلائٹ پکڑ کر سیدھا اپنے ملک اپنے شہر واپس آ جاتا ہے اس طرح وہ صرف ایک عمرہ ہی ادا کر سکتا ہے جبکہ ڈبل عمرہ پیکج وہ ہوتا ہے جس میں عمرہ ظاہر کو جدہ سے مکہ مکرمہ لے جایا جاتا ہے وہاں وہ عمرہ کرتا ہے پھر وہ مکہ سے مدینہ جاتا ہے مدینہ منبرہ میں مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر پر حاضری دیتا ہے پھر اس کے بعد مکہ کے لیے اس کو واپس لائے جاتا ہے اس طرح مدینہ سے مکہ آ کر وہ پھر ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر عمرہ مکمل کرنے کے بعد اپنے قیام کو مکمل کر کے تو وہ پھر جدہ ائرپورٹ آتا ہے اور وہاں سے اس کی واپسی کی فلائٹ ہوتی ہے یوں ایک سفر میں وہ ایک خرچ میں دو عمرے کر لیتا ہے جو یقیناً ایک ٹکٹ کے ڈبل مزے ہیں دو عمرے کا فیدہ حاصل کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ